اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا ویب ٹیچر ہم لوگ ویب ڈیزائننگ کے اوپر آج کریں گے مزید تھوڑی سی بات اور جانیں گے کچھ مزید اپنا آج کا کام ہم لوگ ویب ڈیزائننگ میں رہتے ہوئے ایش ٹی ایمل سیکھ چکے ہیں ایش ٹی ایمل فائی سیکھ چکے ہیں کچھ اڈوب سیکھ چکے ہیں سی ایس ایس پلس سی ایس ایس 3 کا کام سیکھ چکے ہیں جاوا سکرپ پی ایچ پی پلس ورڈ پریس اور اس کے بعد اب جے کیوری کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور سیریز کو لے کر کنٹینیو کر رہے ہیں اس سے جو پریویس لیکچر وان فورٹی ٹو ہے وہ آپ کا لیکچر جے کیوری کا نہیں تھا وہ سیریز تھا آئی فریم کے ذریعے ویب پیج کیسے کال کرنا ہے تو آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں مزید اپنا جے کیوری کا کام جے کیوری میں نیکسٹ کام کیا ہم کر سکتے ہیں دو چیزیں اس کے لیے ریکوائیڈ ہیں ایک ٹیسٹ نام کے میں نے فائل سیو رکھی ہوئی ہے اس کو کیوں سیو رکھا ہو یہ کونسی فائل ہے اگر آپ نے میرے پریویس لیکچر جانے ہو پڑھے ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے جے کیوری فائل ڈاؤنلوڈ کیسے کرنی ہے یہ پوری ایک لائبریری ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنے ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر کے میں نے پہلے سے ہمیشہ اسی نام سے سیو کر کرتا ہوں تو وہی والی فائل میں نے بنا کے آج بھی رکھی ہوئی ہے دوسری اپنی آج کی فائل جس کے اندر میں نے سارا کے سارا میں نے کام کر کے رکھا ہوگا ہے جو آپ کے ساتھ آج کروں گا شیئر تو ہر بار کی طرح آج بھی سب سے پہلا کا مطلب یہی ہوگا کہ ایشٹی ایمل سیکشن ڈن کریں گے پھر جانتے ہیں اپنی جے کیوری والی سیکشن میں چلتے ہیں جی تو دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس ایشٹی ایمل سیکشن میں ہمارے پاس کیا کہہ جی لیجی آپ کا آگر بوڈ بوڈی ٹائگ کے اندر پہلا ایشٹی ایمل ٹائگ ہمارے پاس کیا ہے ڈیو ٹائگ سٹارٹ اور ڈیو ٹائگ کلوز اس کے اندر لکھا رہا ہے ڈیو ون اور ٹائٹل بھی ساتھ دیا ہوئے میں نے اس کو ایک ٹائٹل وہاں ڈسپلے کچھ بھی نہیں کرتا لیکن یہ ایک ایسا اٹریبیوٹ ہے جس مرضی ٹائگ میں اس کو فٹ کر سکتے ہیں جہاں مرضی اس کو کول کیا جا سکتے ہیں تو ہم نے بولا اس کا ٹائٹل میں نے رکھا جی ڈیو ون ٹائٹ اور ایک میں نے ساتھ سٹائل ان لائن سی ایسا صاحب کو سکھائی ہوئی ہے تو میں نے اس کے اندر ان لائن سٹائل کا جسٹ ایک اٹریبیوٹ لگایا اس کے اندر لکھا کچھ بھی نہیں ڈیو ٹائگ کر دیا کلوز ایک کام بریک کا ٹائگ دیا سیم وہی کام اس کا نام میں نے جسٹ جا کے یہاں لکھ دیا ڈیو ٹائٹل لیکن اس کے اندر سٹائل کا کوئی اٹریبیوٹ میں نے کال نہیں کیا دو کام ہو گئے تیسرا کام کیا ہے جی پیراغراف کا ٹائگ اس کا ٹائٹل پی ٹائٹل مطلب پیراغراف کا بنجھتا ہے پی ٹائٹل this is a paragraph اور پی کے ٹائگ کر دیا کلوز نیچے ایک ٹائگ لگایا سپین کے نام سے اس میں ٹائٹل لکھا ڈیو ون ٹائٹل جو اوپر ہم نے لکھا تھا ٹائٹل یہاں پر جو وہ نام آپ نے یہاں اس کو دیا ہوا ہے میں نے سیم یہی بارے نام نیچے آگے پھر سے اپلائی کیا اس کی اوپر بھی حالانکہ یہ ڈیو نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی اس کی اوپر لکھا ڈیو ون ٹائٹل اور سٹائل لگایا لیکن سٹائل کے اندر لکھا کچھ نہیں ہے دو دفعہ بریکس لگائیں آپ ایک بریک لگا لیں کوئی بات نہیں سپین ٹائگ اور اس کے اندر ڈیریکٹ میں نے سٹائل کال کیا کوئی ٹائٹل اس میں نہیں کال کیا جی کنٹرول اس کا رکیس کا میں ویو آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ فائل جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کا کیا آوٹپوٹ ہمیں ملنے والی ہے صرف ایش ٹی ایمل سیکشن کی تو یہ آپ کے پاس کچھ آج ہو کیا ہے اس میں کنٹرول پلس کر کے تھوڑا زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ پانچ چیزیں میں نے وہاں کریئٹ کی اب یہ ابھی جو آپ کے سامنے ڈسپلے کی ڈیو وان ڈیو ٹو پیلاغراف سپین وان اور سپین ٹو ایسی تھا آج ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں ایٹریبیوٹس کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے جے کیوری میں رہتے ہوئے جے کیوری میں کسی ایٹریبیوٹ کو اگر ہمیں کنٹرول کرنا پڑے تو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ملکہ کیسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کئی سٹائنزم کئی ٹائپس کی آج جا رہیں گے تو سٹارٹ کرتے جیے اپنا سب سے پہلا آج کا کام سب سے اوپر پہلی میں نے کوڈنگ کی ہوئی ہے جس کے اندر جیے آل ٹائٹل اٹریبیوٹس ہر وہ جگہ ہر وہ جگہ جہاں جہاں آپ نے کیا کیا ہوگا ہے کال کیا ہوگا ٹائٹل کے اٹریبیوٹ اور اگر اوپر طرح سا دیکھیں ایکسٹنگ ایس سیکشن کے بعد تو دوسرا سیکشن یہ بنتا ہے جو ایکسٹرنل آپ نے جاوا سکرپٹ کی جے کیوری کی لائبریری سیو کی ہوئی ہے اس کو میں نے یہاں پہ سکرپٹ سورس کے ذریعے کال کروا دیا اوکی جی اب بڑھتے ہیں یہاں پہ ایک ٹائگ لگایا ہم لوگوں نے سکرپٹ کے نام کا اور سکرپٹ کے اندر ہم نے کہا جی آل ٹائٹل اٹریبیوٹ جہاں ہم نے لکھا کیا لے جی ہر بار کی طرح ہمیشہ کی پہلی لائن یہ بنتی ہے ہمارے پاس کہ جب ہمارا ڈوکومنٹ ڈولر سائن جب آپ کا ڈوکومنٹ ریڈی ہو جائے گا تو ایک فنکشن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ آپ کی بریکیڈ آگئی فنکشن سٹارٹنگ کے لئے اب اس کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا کیا ہے آپ بولتے ہیں اس کو کہ ڈولر سائن کیونکہ ہم اٹریبیوٹ کو کول کر رہے ہیں اگر آئی ڈی کلاس ہوتا تو لازٹ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اسے کول کر رہے ہوتے تھے ڈریکٹ ہیش وگرہ کول کر کے تو آج اپنے پاس کس چیز کے ذریعے کول کر رہے ہیں ہم لوگ آج ہے اس کے اندر والے اٹریبیوٹ ہم کسی ٹیگ کے اوپر ڈریکٹ کام نہیں کر رہے ہم لوگ اسے کسی بھی جہاں بھی کوئی بھی ٹیگ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اٹریبیوٹ اگر لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے ہم نے بولا ڈولر سائن بریکن سٹارٹ سنگل کوٹیشن کے اندر بولا کہ یہ اس بڑی بڑی اٹریبیوٹ کے اندر بولا کہ ٹائٹل لگا ہوا ہے کسی ٹیگ کے اندر پورے ڈوکومنٹ کے اندر چیک کرو جا کر جب ڈوکومنٹ ریڈی ہو رہے گا فنکشن بناؤ پورے ڈوکومنٹ میں دیکھو جہاں جہاں ٹائٹل کا آپ کو اٹریبیوٹ کیونکہ ٹائٹل ایک اٹریبیوٹ کا ٹیگ نہیں ہے تو اٹریبیوٹ کال کرنے کے آپ کو اس بریکٹ کا سہارا لینا پڑا اگر پورے ڈوکومنٹ لوڈ ہونے کے بعد اگر کسی جگہ پر ٹائٹل کا اٹریبیوٹ ہے تو اس کو ڈوٹ سی ایس ایس اس اس جگہ کو آپ اس کے اندر سی ایس ایس میں نے آپ کو پہلے بھی یوز کرنا سکھائی ہوئی ہے جے کیوری میں تو آج بھی وہی بتا رہا ہوں اس جگہ پر سی ایس ایس کے ذریعے بورڈر کال کریں بورڈر لکھا سنگل کورٹیشن میں اور اس کی پروپٹیز مطلب سنگل کورٹس میں الگ ہے اور ویلیو اس کی سنگل کورٹس میں الگ آرہی سارے کے سارے کیونکہ یہ سارا ویلیو سیکشن ہے نا اگر 5 پیگزل، سولیڈ، ریڈ وغیرہ سیمی کورٹ لگایا ہم نے اس سٹیٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے جو بریکٹ یہاں سٹارٹ کی تھی وہ بریکٹ یہاں کلوز کر دی جو فنکشن کی بریکٹ یہ سٹارٹ کی تھی وہ نے یہاں کلوز کی اور سیمی کورٹ لگاہ کام کر دیا ختم کوڈنگ آپ کے سامنے ہے اچھے سے دیکھ کے اس کو پروپر نوڈ کر کے دیکھ لیں تاکہ کوئی مسئلہ میں نہیں بننا چاہیے اس میں کام کرتے ہوئے جی امید کرتا ہوں آپ ویڈیو سٹوپ کر کے اس کو اچھے سے نوڈ کر لیں گے تو میں اپنا کام آگے کنٹینو کرتا ہوں اب ہم نے اسے بولایا کہ اگر کسی جگہ پر ٹائٹل نام کا اٹریبیٹ ملتا ہے تو وہاں اپنے بورڈر لگانا ہے پانچ پیگزل کا سولیڈ ہونا چاہیے اور ریڈ ہونا چاہیے کنٹرول اس کر کے دیکھتے ہیں اپنی فائل کو جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اپنی ایش ٹی ایمل والی جیسی یہ والی آ رہی ہے ریفرش کرتا ہوں تو اس نے بولا وان ٹو تھری فور چار جگہ پر اس نے بورڈر لگا دیئے ریڈ ڈیکل در اور فائی پکزل کے پانچ پی جگہ پر کیوں نہیں لگا جی نیچے چلتے ہیں یہاں پر اس کے اندر ٹائٹل لکھا آ رہا ہے بہلکل آ رہا ہے ڈیو ٹو میں ٹائٹل لکھا آ رہا ہے بہلکل آ رہا ہے پیراغرام میں ٹائٹل آ رہا ہے بہلکل آ رہا ہے سپین کے اندر ٹائٹل آ رہا ہے بہلکل ٹھیک ہے آ رہا ہے لیکن جو آخری والا سپین ہے اس کے اندر ٹائٹل نہیں لگایا گیا اس کے اندر ٹائٹل نہیں کول کیا گیا اس لئے اس نے کیا کیا وہاں پر جو فائی پکزل بورڈر وغیرہ تھا وہ کام نہیں کر کے دیا جی آپ کو یہاں تک بات امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی یہاں تک کیونکہ سمجھ آئے گی تو اگلے کام آپ کو سارے سمجھ آتے جائیں گے اتنے کام کو پہلے کوشش کر کے اچھے سے ڈن کر کے دیکھیں پھر اگلا ٹاسک میں اگلا کام کرواتا ہوں لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا اسے چیک کرنے نہ اچھے سے دوسرے والا کام یہ تھا اپنے پاس کس کام کے لیے all کریجی سبھی چیزوں کے لیے سبھی کا مطلب سبھی all attributes ہیں اس کو میں سلیٹ کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ چلے جو آپ کی ضرورت نہیں رہی ہے میں نے ایک کوڈنگ ڈیل کر دی فیلحال کیونکہ آپ کے پاس نوٹ کر لی ہوگی آپ نے میں نے ڈیل کر دی next coding only div title صرف div title کے لیے یہ کوڈنگ بنائی گئی ہے میں اس کو جو بلوگ کیا کمیٹس اس کے اوپن کر کے بتا رہا ہوں آپ کو صرف اس کے اندر کیا ہوگا جو div کے اندر title ہوگا صرف اس کے اوپر color وغیرہ ہوگا باقی کس جگہ پہ color وغیرہ نہیں ہوگا مطلب کیا میں بات کر رہا ہوں جی تھوڑا practically سمیں نہیں کوشش کرتے ہیں سیم وہی کوڈنگ کچھ بھی فرق نہیں ہے جو document ready ہوگا ایک function بنانا ہے border والا کام بھی سارا ویسی ہے صرف یہاں فرق یہ آیا یہاں پہلے لکھا ہوا تھا اپنے پاس صرف title اب title والی bracket کے پیچھے اپنے ساتھ بول دیا ہے کہ title attribute چیک کرنا ہے کس چیز کا جہاں div tag ہوگا اس کا صرف جا کے چیک کرو باقی کسی کا آپ کو چیک کرنے کی ضرورت اس بار نہیں ہے اب control ایس کر کے دیکھتے ہیں جہاں کہیں div tag ہوگا صرف اب یہ border اس جگہ پہ آئے گا اور کسی جگہ پہ یہ border آپ کا نظر نہیں آ رہا امید کرتا ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھے ہوگی آگے دیکھتے ہیں ڈوکیمنٹ ڈوٹ ریڈی سارا کچھ ہوئی div کا title ہے تو اس کو چیک کر کے control کروں ایک کوڑی ایک نظر اس کو دیکھ لیں اچھے سے لے جیے note کرنے note کرنے تاکہ صرف فرق تھوڑا سا اس لیے div کا فرق ہے میں نے الگ الگ section صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کو easily اس کی سمجھ آ جائے کہ فرق نہ بنے اس کو اس کو بھی ختم کرتا تھا میں coding کو ختم کر دیا جی آگے بڑھتے ہیں جی only div with value اب اگلا کام کیا ہے جی مارے پاس دیو ہوگا اور ساتھ value کی بیسے میں کام کرے گا تو بات تو کچھ کچھ سمجھ آئی ہے پوری سمجھ نہیں آتی تو پورا سمجھ نہیں کے لیے coding سمجھتی ہے اچھے سے پھر دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی اس میں کہتے ہیں جی document dot ready جب document آپ کا ready ہو جائے گا تو ایک function مناؤ جو اوپر coding ہے سارے کی ساری وہی coding ہے یہ والی coding بھی بلکل سیم ہے صرف اس حصے میں ہم updates کر رہے ہیں اپنی جب بھی کر رہے ہیں اسی حصے میں updates کی جا رہی ہیں یا ہم نے بولا div کیسے اوپر coding کی اس کا title کہ ایک تو div ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی پھر اس کا title ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پہ مطلب تین چیز اس پر verify کی جا رہی ہیں ایک تو چیک کرو div ہونا چاہیے پھر دوسرا چیک کرو اس میں title ہونا چاہیے اور تیسرا چیک کرو اس کے اندر div one title کی value بھی ہوگی تو آپ نے یہ border جو بھی properties آپ بعد میں apply کرو گے جو بھی property لگانے ہیں صرف اس کے اوپر لگے باقی کسی کے اوپر کچھ effect نہیں ہونا چاہیے تو control اس کر کے دیکھتے ہیں تو یہ والا کام کس کی اوپر apply ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کسی کی اوپر بھی apply نہیں ہوتا وہ کہتا ہے جی کسی کی اوپر apply نہیں ہوتا reason کیا کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ اوپر یہ مہنی coding یہ لکھی ہوئی ہے میں کہتا ہوں جی اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اب بتاؤ کہ یہ کس کی اوپر apply ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو پہلے والا div one ہے اس کی اوپر apply ہوتا ہے کیوں اس کی reason کیا ہے اس کی reason سمجھ رہتے ہیں جا کر اپنے پاس یہاں اپنے پاس دیکھتے ہیں دیو یہ آپ کو آرہا ہے دیو ٹائٹل اس کے اندر ویلیو کا لکھی آرہی اس کی دیو ٹائٹل ون دوسرے کے اندر لکھا رہا ہے دیو ٹو ٹائٹل مطلب دیو ون ٹائٹل دیو ٹو ٹائٹل تو ہم نے اسے بولا ہے کہ ایک کو دیو ہونا چاہیے پھر اس کا ٹائٹل بھی ہونا چاہیے اور تیسے نمبر پر اس کی ویلیو بھی دیو ون ہوگی جس کی اندر بھی ہے تب یہ چیز اپلائی کرنی ہے مطلب یہاں میں اگر کرتا ہوں اس کو دیو ون اب کیا ہوگا دونوں پر اپلائی ہو جائے گا تو بہلکل دونوں پر اپلائیے ہو جائے گا جی بہلکل ہوگا پروپل ہی ہوگا ایک ادھا دیو اگر میں خالی بھی بنا دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے دیو ٹائٹل دیو ٹائٹل کر دیا کلوز اس کے اندر کوئی اٹریبیوٹ نہیں ہے اس کے اوپر فرق بھی اس کو کوئی بھی نہیں ہے اس کا سامنہ نام لیکھتا ہوں دیو لو جی اب ہم یہ پتہ لگا ہے دیو ویڈاوٹ اٹریبیوٹ اس کے اندر کوئی اٹریبیوٹ نہیں تھا تو اس کے اوپر اس نے کچھ ایمپلیمنٹ بھی آپ کو نہیں کر کے دیا اس ایمپٹی والے کو میں خالی ختم کر دیتا ہوں اس نے سمجھانے کے لیے کیا تھا اور اس والے کو بھی جو وان دونوں کی ہے اس کو بھی واپس ٹو کر لیتا ہوں تاکہ وہ اس کے پہلے والے پر اپلائی ہو رہی ہے تو ہمیں یہ ابھی سمجھ آ چکی ہے کہ ہماری کوڈی کے ہمیں کیا کہہ رہی ہے اس بار دیو ہونا چاہیے ٹائگ باہر ٹائگ کا فیصلہ کیا جاتا ہے بریکٹی کے اندر اٹریبیوٹ ٹائٹل کا اور اس کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا اور اس کی ویلیو بھی یہی ہوگی پکی فائنل یہی ہوگی کب آپ نے یہ کام کرنا ہے جو یہاں آگے فیصلہ کیا ہے ونہاں کام نہیں کرنا کوڈنگ اس کے میں ڈیل کر لیتا ہوں آپ لوگ اپنے پاس یہ کوڈنگ نوٹ کر لی جی کا پروپر لی اچھے سے نوٹ کر لی اکے اور کلوز کر دی جی میرے نیکسٹ کوڈنگ میں کیا کہتی ہے جی وہ دیکھ لیتے ہیں اندر اس کوڈنگ کو نیکسٹ کوڈنگ میں کہتی ہے سیم اٹریبیوٹ کہ جو سیم اٹریبیوٹ یہاں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ اس کوڈنگ کو اپلائی کرو تو کیا اسی کوڈنگ اور کیا مطلب ہے اس بات کا دیکھتے ہیں جی کہتے ہیں ڈوکیمنٹ جب آپ کا ریڈی ہو جائے گا تو ایک فنکشن چلاو کیا چلاونا اس فنکشن میں ٹائٹل اس ایکوال ٹو ڈیو ون ٹائٹل مطلب یہ ہوا کنٹرول ایس پہلے کر کے آپ کو ویو دکھاتا ہوں شاید ویو دیکھے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں اپلائی کیا کچھ بھی نہیں ہوا اوپر والی کوڈنگ ختم کرنی پڑے گی لازمی یہ کچھ یہاں نہیں لکھا جا سکتا تو اس لیے کہاں پہ آپ دیکھو دو جگہ بھی اپلائی کر دیا ڈیو ون پہ بھی اپلائی کیا اور سپین ون کی اوپر بھی کوڈنگ آپ کی اپلائی کر دی دو جگہ بھی ہوگی اپلائی کیسے کیوں دیکھتے ہیں نیچے جلتے ہیں اور جا کے ویریفائی کر لیتے ہیں اپنے پاس یہ ہے سپین ون اس کے اندر ایک ٹائٹل دیا گیا ہے اور اس کی ویلیو کا رکھی ہوئی ہے دیو ون ٹائٹل اور ہے کیا ٹائٹل ایک تو اٹریبیوٹ ٹائٹل کے نام کے اوپر سے اس کی ویلیو بھی دیو ون ٹائٹل دی گئی ہے یہی والی ویلیو ہم نے سب سے جو پہلا دیو بنایا تھا اس کے اندر بھی دیو ون ٹائٹل ہے اور ٹائٹل اٹریبیوٹ اور اس کی ویلیو دیو ون ٹائٹل اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے اس نے کام یہ کرنا ہے چاہے ٹائگ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر اٹریبیوٹ اور ویلیو اگر سیم ہے تو جو کوڈنگ ہے ہمارے پاس جو ابھی میں نے آپ کے سامنے دسپلی کر رہا ہوں وہ صرف اپلائی ہوگی اس جگہ پر اس کے علاوہ کہیں پر دسپلی نہیں ہوگی ابھی تک جو کچھ بھی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے صرف اتنے میں ہو رہا ہے لیکن میں نے اس کو ہر ایک کو الگ الگ اس لیے کیا تاکہ آپ کو صرف کونسپٹ بن جائے کہ میں کونسی کوڈنگ کتنا کو فرق کرنے سے کیا کام کریں آپ ایک ہی چاہے کوڈنگ کر کے نا یہاں اپ ڈیٹ کرتے جاؤ آپ کا کام تب بھی چلتا جائے گا لیکن مجھے آپ کو سمجھانا تھا سکھانا تھا اس لیے میں نے ہر ایک ہی حصے کو الگ الگ بنا کے کمیٹس کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ میں اس کو کونڈ بلوک اوپن کرتا جاؤں اور آپ کو سمجھاتا جاؤں لو جی سیم ایٹریبیٹ ہو گئے اور سیم ویلی ہو گئے تو یہ بھی ختم ہو گئے کہاں نیکس دیکھتے ہی نیکس ہمارے پاس کیا چیز ایکٹیویٹ ہوتی ہے نیکس ہمارے پاس ایک ٹارگٹ ہے جی پروگرامنگ رولز ابھی پروگرامنگ رولز میں کیا چیز چھوٹی سیکھ ڈیفائن کی گئی آپ کے لیے کہ سارا کچھ وہی ہے جو ابھی پچھلے بارے ہم نے دیکھا پچھلی کوڈنگ میں اس کے اندر پروگرامنگ رول میں صرف اتنی سی بات آ رہی ہے کہ اس کے آؤٹ سائیڈ پر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ڈبل کوڈز تو انر سائیڈ پر کیا آ جائے گا سنگل کوڈز کا لگانا لازمی ہوتا ہے مطلب کنٹرولرز کے کے ویو دکھائیتا ہوں میں آپ کو کچھ فرق تو نہیں پڑھا کیونکہ سیم کوڈنگ آ رہی ہے لیکن اگر آپ پروگرامی رول کے مطابق آؤٹ سائیڈ پر یہاں پر سنگل اور اندر ڈبل کوٹس لگا دو گئے تو یہ تب بھی چلتا رہے گا آپ کے پاس پروگرام تو یہ چھوٹا سا کنسٹ وقت کو پہلے میں سکھا چکا ہوں کہ اگر آؤٹ سائیڈ پر سنگل کوٹیکشن ہے اندر ڈبل لگانے ہیں اندر ڈبل ہیں ہم نے یہاں تک جانا ہوا ہے یہ اس کے علاوہ بھی کام کر سکتا ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں یہاں تک رول امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اس ٹائٹلز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پروگرامی کو کیسے سمجھنا ہے تو میں اس کو بھی کر رہا ہوں اس کو آپ نوڈ کر کے سمجھ لیجئے گا اس میں صرف آپ کو یہ سنگل کوٹ اور ڈبل کوٹ کا بتایا کہ اس کوڈنگ باقی کچھ بھی اتنا نہیں ہے اب اپنے پاس نیکس کیا ہے آپ کو سنگل کوٹیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈبل کوٹیشن انر بھی آؤٹر بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ لگے ہوگا آپ کے پاس آؤٹر ڈبل کوٹس ادھر بھی ڈبل کوٹس ادھر بھی ڈبل کوٹس ادھر بھی ڈبل کوٹیشن آرہی ہے ہمارے پاس لیکن ان کو ڈسپلی کرنے کے لیے کچھ یہ سلیشز کا استعمال کیا گیا پہلے ویو دیکھتے ہیں کوئی ویو تو نہیں خراب ہو رہا مطلب جو کوڈنگ ہم نے کی ہوئی وہ سارے کے ساری کام کر رہی ہے فائی پکزل کے جگہ اگر آپ کو پچاس پکزل کر کے شو کر دوں کوڈنگ کام کر رہی ہے تو یہ دیکھیں پروپر کام کر رہی ہے جی کوڈنگ کیا ہے کیا اس میں ٹائٹل اگر آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں ڈبل کوٹس اپنے پاس انویٹڈ کوٹس ڈبل کوٹس اس کے بعد جو آپ کا بیگ آتا ہے ایکول کا سائن آتا ہے جہاں سے آپ نے اگرے سنگل کوٹس سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں آپ یہاں پر کیونکہ ہم نے پروگرامنگ کے رول کے مطابق کام نہیں کیا مطلب ہمیں انر سنگل کرنا چاہیے تھا ہم کہتے ہیں نئے جی ہم ڈبل کوٹسن کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں ہمیں شاہر ہمیں وہی لگانے انر بھی اور آوٹر بھی تو پھر آپ کیا کریں گے ایک یہ سلیش لگائے گا آپ ایکول کے فوراں بعد اس سلیش کو بولتے ہیں بیک سلیش اور نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جہاں آپ کا اس بڑی بریکٹ کے اندر انوٹڈ گوما آ رہا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو کر دینا ہے کلوز تاکہ وہ اسنی حصے کو سیکشن کو الگ سمجھنا شروع کر دے گا تو آپ کو اس چیز کا کوئی ایرر نہیں دے گا کہ آپ نے پروگرامنگ کا رول فالو نہیں کیا تو یہ بھی ہمارے پروگرامنگ رول کے اندر کام کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے تو مطلب آپ کسی کی کوڈنگ کبھی ہمیں ایڈٹ کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں یہ تو کام ہمیں بتایا نہیں کیا یہاں میں کبھی پتا ہی نہیں تھا ایسا ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ والا کام یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے بھی کوڈنگ کی جا سکتی ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آسانی یہی ہے کہ آوٹر ڈبل لگا لو اندر سنگل لگاو کام ختم کرتے جاؤ یا آوٹر سنگل لگاو اندر ڈبل لگا کام کرتے جاؤ تو یہاں پر کیا ہے یہ اس طرح کرنا بہت کم ہوتا ہے جو لوگ یوز کریں لیکن کسی کی کوڈنگ ایسی دیکھیں تو آپ نے پرشان نہیں ہو جانا تو اس طرح سے کوڈنگ بھی کی جاتی ہے اس کو بھی ڈیل کر رہا ہوں میں اوکے آگے بڑھتے ہیں میں اس لیکچر کو دو تین لیکچرز نے شفٹ کر ساتا تھا لیکن اس لئے نہیں کیا میں صرف اس لئے نہیں کیا تھا کہ آپ لوگ ایک ہی لیکچر کے اندر تمام جو اٹریبیوٹس کو کنٹرول کرنے والا کام وہ سارا سمجھیں ایک ہی لیکچر کے اندر زیادہ لیکچر میں اس لئے اس کو شفٹ نہیں کر رہا اس ہی کہہ سارا کو سمجھانے کی کر رہا ہوں کوشش use single quotation without double اب یہ کیا جی same وہی کام جو ابھی ابھی ہم نے کیا سارا کچھ وہی کام ہے کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے چھوٹا سا کنسیپٹ ہے پھر سے نیا اور وہ کنسیپٹ آپ کو میں پہلے بھی ابھی دبل کے اندر کوئی فرق تو نہیں بڑھا یہاں پہ کوئی کوڈنگ خراب تو نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اس بار دبل کوٹیشن کے جگہ سنگل کوٹیشن آ چکا ہے پہلے دبل کوٹیشن کے ساتھ میں نے سارا کام کیا ہے اب ہر جگہ سنگل کوٹیشن ہی لگی ہوئی ہے لیکن ریکوارمنٹ کیا ہے آپ نے بیک سلیش یہاں پہ بس لگا دی یہاں بھی اور یہاں بھی اس سے بھی کوڈنگ کو ڈیلے کر رہا ہوں یہ والا کام بھی بلکل سیم ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا تو تقریباً اس میں بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ڈیلے کرتے ہیں اس چیز کو بھی اگر کوڈنگ خود کرتا تو بہت زیادہ ٹائم لگی رہا تھا ہر کوڈنگ بناتا کرتا تو کافی لمبا ٹائم لگی رہا تھا لیکچین مارا ون آر کی اوپر چلا جانا تھا تو وہ میں چاہ تھا کہ ٹائم ہارا بچے تاکہ ہم جیسے زیادہ زیادہ کام سیکھنے بھی ڈن کریں نہ کہے ویسے اچھے اب کہتے ہیں ٹائٹل ویڈ سٹائل اٹریبیوٹ اب ایک نئی چیز ہمارے پاس ایڈ کر لی ہم نے اس بار اس کو مختم کر دیتے ہیں اوپر والی چیز کو تاکہ ورنہ ایرر بنائے گا آپ کی پروگرامنگ میں اس کو ایکٹیویٹ کیا اس کو ایکٹیویٹ کیا اور یہاں دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا ہوئے جب ڈوکومنٹ ریڈی ہوگا ایک فنکشن چلانا ہے کیا فنکشن ہے جی فنکشن کے اندر چیک کرو ایک تو ڈیو ہونا چاہیے دوسرا اس کے اندر ٹائٹل ہونا چاہیے تیسرا اس کی ویلیو بھی ڈیو ہونے چاہیے اور چوتھا اس کے اندر سٹائل نام کا اٹریبیوٹ بھی ہونا چاہیے تب آپ نے یہ جو کوڈنگ ہے اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے ورنہ یہ کوڈنگ آپ نے اپلائی نہیں کرنی ہے اس جگہ کے اوپر جی دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے کچھ ہی کام اب ریفرش کیا سپین وائن سے اس نے اس کو ختم کیا کیونکہ اتنا سب کچھ کام ہمارے پاس کام بھی اویلی بل ہے کہ سٹائل ٹائگ بھی ہو جیسے کہ ڈیو ون میں آ جاتا ہے یہ دیکھو سٹائل اٹریبیوٹ اندر چاہیے ویلیو کچھ لکھی ہے نہیں لکھی جیسٹ ہم نے بولا کہ سٹائل اٹریبیوٹ ہونا چاہیے لیکن ٹائٹل اٹریبیوٹ بھی ہو اس کے اندر ویلیو بھی ڈیو ون ہونی چاہیے اور پیچھے بھی ڈیو ہونا چاہیے تو صرف یہ ایک ہی پہلا ڈیو ون ہے جو یہ ساری سولتیں پوری کر رہے ہیں اس لیے کوڈنگ صرف اور صرف عمل میں آ رہی ہے اس جگہ پر باقی کسی کو ٹیچ بور نہیں کر رہا کسی کے اوپر ورک نہیں کر رہا تو صرف اور صرف اٹیک کر رہا ہے اتنے اسے کے اوپر ہو آگے بڑھتے ہیں ان کی کام کو لے کر رہا تھا اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیل کوڈنگ ایک نظر دیکھ لی آپ کو سمجھا دیئے امید ہے بس یہ کام مارا خدم ہونے والا ہے اسے کر دیتا ہوں کلوز لے جائے اب ہمارے پاس آگی کچھ کنڈیشن یوز اور کنڈیشن اور ہوتا ہے یہاں یہ کر لوں یا یہ کر لوں کچھ ویسا والا کام کھانا کھالوں یا سو جاؤں بیچ میں جو یا لفظ آگئے دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے زیادہ کاموں میں سے جو ایک کام کرنا ہو جاتا ہے اسے بولتے ہیں اور کنڈیشن ہے کیا اس کورڈنگ کے اندر اس کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں ڈاکومنٹ ڈوٹ ریڈی فنکشن اس کا بناو کیا کرو فنکشن کے اندر ڈیو نام کا ٹیگ ہونا چاہیے پہلے چیز پھر اس کے بعد آپ کا ٹائٹل ہونا چاہیے ڈیو ون والا اور ساتھ سٹائل ہونا چاہیے مطلب جو پہلے کورڈنگ کی ہے ساری کچھ ویسے کی ویسی ہے کنٹرول ایس کے ایک ویو دکھاتا ہوں لیکن اس بار اس نے کیا کام کر دیا اس کی اوپر اور اس کی اوپر بھی دو جگہ کے بوٹر کال کر دیا لیکن پچھلی کورڈنگ میں یہی سارا کچھ تقریبا تھا اس نے کچھ بھی ڈالک نہیں کیا اس میں اس نے فرق کہاں سے لے آیا وہ فرق کہاں سے اور کیسے آیا صرف ایک چھوٹا سا کومہ یہ جو چھوٹا سا کومہ ہے یہ پچھلی کورڈنگ یہ میں نے آپ کو دکھائی اس کے اندر یہ نہیں تھا اس کے اندر یہ جو چھوٹا سا کومہ ہے یہ ہوتا ہے یا اور اوپریٹر کے لحاظ سے اس میں استعمال کیا جاتا ہے آپ بولتے ہیں ڈیو کے اندر ٹائٹل اس ایکول تو ڈیو ٹائٹل ون یا تو ویلیو یہ مل جائے نہیں تو کسی بھی ٹائٹ کے اندر آپ کو سٹائل کا اگر ایٹریبیوٹ ہی مل جائے تو آپ اس کے اوپر جا کے جو بھی انہوں نے کوڈنگ کی ہوئی سی ایس ایس آپ کچھ بھی سی ایس ایس کا اپلائی کر سکتے ہیں میں نے فیلحال اتنا سا اپلائی کیا ہے تو آپ کو بس اتنا سا ہی سمجھانے کی میں کر رہا ہوں جی کوشش یہ والا اوکی جی اب دیکھتے ہیں اسے آگے والا کام آگے والا کام مطلب کہ یہ والا کام آپ کو فائنل امید کا سمجھ آیا ہوگا کہ اور اپریٹر ہے تھوڑا سا سمجھنے والی بات یہ والی کہ یا تو یہ چیز مل جائے یا یہ چیز مل جائے اگر ہم کوڈنگ میں جا کے ویریفائی کریں تو کیا کیا ہے یہ ہمارے پاس انہوں نے کنڈیشن میں رکھا ہمارے لئے ایک تو بولایا کہ ایک تو انہوں نے بولایا کہ دیو وان ہونے چاہیے پہلی چیز تو ریکوائرمنٹ ہے کہ ڈیو ہونا چاہیے اس کا ٹائٹل اور ایٹریبیوٹ یہ فکس ہے کہ یہی ہونا چاہیے اتنا حصہ لازمی ہو یہاں ہم نے اور بولا کہ ساتھ سٹائل کا ایٹریبیوٹ ہو جائے کسی جگہ پر اب اس کے اوپر دونوں چیزیں ہو رہی ہیں تو لگے گا ہی لگے گا نیچے آتے ہیں اس پہ ویسے ہی ٹائٹلز کا ڈیوی ٹو ہے اس پہ بھی اپلائی نہیں ہوتا یہ پیراغراف والا اس کے اوپر بھی اپلائی نہیں بنتا لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے اس پینک اندر کیا کر رہا ہے جی وہ حالانکہ وہ پیچھے ڈیو نہیں ہے ڈیو نہیں ہے نا یہ بھلا ہماری کوڈنگ کیا کہتی ہے ڈیو کی اوپر اس کے اپلائی کرنا ہے جی جو کوڈنگ ہم نے اپلائی کی ہے کہتا ہے ڈیو ٹائٹل ڈیو ون ٹائٹل یہ ہوگا تو پھر اپلائی کرنا تو پھر اس کے اوپر کیسے اپلائی ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ اپلائی اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے جو جہاں ٹائٹل ون لکھا آ رہا ہے یہاں وہ اس لئے اپلائی ہو رہا ہے ہم نے اس پر ساتھ کوڈنگ میں یہ بھی بولا ہے کہ اور یہ نہیں ملتا تو کم از کم اگر آپ کو سٹائل کا اٹریبیوٹ مل جاتا ہے تو وہ اپلائی کر دو میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں میں یہاں آ جاتا ہوں اور میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں دیو ون کے جگہ دیو ٹو اب تو نہیں نا میچ 3 کر لیتے ہیں اب تو میچ نہیں ہوا اوپر سے ریفرش کر کے دیکھتے ہیں کہ اب وہاں پہ وہ اس چیز کو رہنے دیتا ہے کہ ختم کر دیتے ہیں اس کے اوپر سے ریفرش کیا اس نے ختم نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں کوڈنگ کی بات کر رہا ہوں یہ والی اس نے اس بیس پہ نہیں کیا اس بیس پہ تو وہ تب کرتا ہے یا میں جب دیو ون لکھا ہوا ہے وہ تب کرتا اگر پیچھے یہاں پہ ڈیو لکھا ہوتا تو پیچھے ڈیو کوئی نہیں لکھا ہوا پیچھے صرف لکھا رہا ہے ہمارے پاس سپین کا ٹاک اس نے چیک کیا کہ کم از کم سٹائل کے اٹریبیوٹ تو مل رہا ہے اس جگہ پہ اس نے وہ ساری کوڈنگ لاکر اس کی اوپر ایمپلیمنٹ کر دی نیچے والے میں بھی کیا ہوا ہے جی سٹائل کے نام کا آرہ ہے ہمارے پاس اٹریبیوٹ اس نے یہاں پہ اس چیز کو کر دیا اپلائی کنٹرول ایس اور یو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو فائنل کرتے ہیں کام کو اس پہ میں کر رہا ہوں ڈیل ایک نظر کورڈنگ آپ اچھے سے دیکھ لیں سمجھ لیں اسے کر دے تو ہمیں ڈیل اپنے پاس اور ڈیل ہو گئے آخری لوجیک اپنے پاس کیا چلتا ہے اور کنڈیشن with the same attribute and value لو جی ایک اور آخری کام اپنا رہا گیا اس کو دیتے ہیں آخری کام ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہوں میں لے آپ کے لیے اچھے جی ہمارے پاس کہتے ہیں جی ڈوڈر سائنڈ ڈوکومنٹ ڈوڈی ہو جائے تو ایک فنکشن بنانا ہے فنکشن کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے پہلے جی چیک کرو کہ ڈیو کا ٹیگ ہونا چاہیے پھر اس ٹیگ کے اندر ڈیو ٹیٹل اٹریبیوٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کی ویلیوی ڈیو ون ٹائٹل ہونے چاہیے ایک کام یہ نہیں ہوتا یہاں سٹائل کا اٹریبیوٹ ہو لیکن اس کی ویلیو بیگرونڈ مائنس کلر ریڈ ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر یہ بورڈر فائی پیکزل سولیڈ ہوئے بلو اپلائی کرنا ہے ونہیں نہیں کرنا کنٹرولز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں بھی اپلائی ہوتا ہے اس نے بلو والا بورڈر کہاں اپلائی کیا سب سے پہلے والے پہ اس کی کیا لوجک ہے کیونکہ ڈیو ٹائٹل اور ویلیو ون صرف ہمارے پاس اس کے اوپر آ رہا ہے ایک تو ڈیو ہے دوسرا ٹائٹل بھی ہے پھر ڈیو ون ٹائٹل اس کی ویلیو بھی آ رہا ہے تو اس نے اس کے اوپر کر دیا اپلائی ہمیں کام کرنیتے ہیں اگر ایسی بات ہے اس نے کیونکہ کوڈیا نے دو افشن دیئے ہیں کہ ساتھ اور کام یہ ہے ہم نے بولا کہ اور جس کی سٹائل کے ٹائٹل کے اندر یہ ویلیوز لگی ہوگی اگر آپ کے اس کے اوپر بھی اپلائی کر دو تو ہمارے پاس یہ سپینٹو اویلیبل ہے سٹائل کے ٹائٹل کے اندر اس کا بیگرون کلر ریڈ ہے جی تو جیسے میں نے اس کی پروپٹی میچ کی مطلب یہاں میں نے ریڈ کلر کیا اس کے بیگرونڈ کو آ کر تو کیونکہ اس نے چیک یہ کیا کہ بیگرونڈ کلر ریڈ ہی ہونا چاہیے اور سٹائل کا اٹریبیوٹ بھی ہونا چاہیے دو کام ہوں گے تو اس جگہ پہ بلو بورڈر لگے گا جو ہم نے کوڈنگ کے مطابق لگایا تو اس نے ریڈ کلر ہونا چاہیے تھا تو بلو بورڈر تب لگے گا اور ٹائٹل ٹائگ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے مارے پاس کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اور کنڈیشنس میں بھی بیچ میں ایک کومہ لگا سیپرٹ کرنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں تو کسی چیز کے اندر اتنا کام ہوا ہو ڈیو کا ٹائگ اور ٹائٹل ہونا چاہیے اور ڈیو وان ٹائٹل آنا چاہیے نہیں تو یہ نہیں ہوتا تو کم از کم سٹائل اٹریبیوٹ لگا ہو اب سٹائل کے جگہ میں لگا ہو سکتا ہے لیکن سٹائل کے اٹریبیوٹ کے ساتھ جیسے سٹائل کے جگہ سے مراد میں نے بولا اور کہاں سٹائل میں نے لگایا ہوئے جی میں دکھا رہا چاہتا ہوں آپ کو جیسے کہ یہ دیکھیں سپین وان کے اندر بھی سٹائل ٹائگ لگا ہوئے مطلب سٹائل اٹریبیوٹ لگا ہوئے لیکن ریفرش کر کے دکھاتے ہیں وہاں تو کچھ فرق نہیں پڑھ رہا اس کی صرف اتنی ریزن ہے کہ ساتھ سٹائل کے اندر بیگرون کلر ریڈ بھی ہونا چاہیے ہمیں کام کر لیتے ہیں کہ بیگرون کلر اگر میں گرین کرتا ہوں اس پین کا تب اس کو وہ اپلائی کر کے دیتا ہے آپ کو کچھ نہیں کر کے دیتا کلک کیا اس کا کلر میں نے کر دیا اس بار گرین لیکن اس گرین کی اوپر آپ کا بلیو بورڈر نہیں آیا کیونکہ اس کا کلر ریڈ نہیں ہے اس نے اس کو ڈسپلی بھی نہیں کیا تو یہ آپ کے سامنے کوڈنگ آگئی یہاں تک کی کوڈنگ اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں کلوز یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارا کام میرا اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور اس لیکچر کو اگر آپ کو پسند آیا ہوگا تو کانلی لائک شیئر اور کمنٹس تو ضرور کر دیجئے گا مجھے بتا دیجئے گا کہ جے کیوری کے اور لیکچر مجھے بھی ریکارڈ کرنے چاہیے کہ نہیں کوئی اور مزید جے کیوری سیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا تو کانلی مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے تاکہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ اس کو کر رہے ہوگا نہیں کر رہے اور کمنٹس کے ساتھ اوکے لازمی لکھ دیجئے گا جو جے کیوری سیکھ رہے ہوں گے اوکے لکھ دیجئے گا تاکہ مجھے سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اوکے لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھ لی ہے اگر نہیں ہوگا تو مجھے اندازہ شبی ویڈیو اینڈ تک نہیں دیکھی تھوڑی سی دیکھ کے آپ نے سکپ کر دی ہے تو اس کے اوپر کام مجھے نہیں کرنا چاہیے کم کرنا چاہیے تو امید کرتا ہوں یہاں تک اگر آپ نے میرے باتیں سنن کے یہاں تک پہنچئے تو آپ میری باتیں یہ والی بھی سن رہے ہوں گے تو اس وقت زندگی رہی تو پھر ملاقات کروں گا آپ لوگ کے ساتھ بہت سارے شورٹ کورسز کے ساتھ کیونکہ میں نے چینل کے نام ہے تیکنولوجیز ورل تو میں بہت سارے شورٹ کورسز لے کے چل رہا ہوں تو آپ لوگ کائنڈلی میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اگر کچھ میں مشکل آئی ہو تو پلیز میرے پرانے پریویس والے لیکچر جے کیوری کے دیکھی گا آپ کو جے کیوری کی اور اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو زندگی رہی تو پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ تب تک لے دیں مجھے اجازت آپ سب لوگوں کو میری طرح سے جی اللہ حافظ